ہم لوگوں نے ایمپلیچیوٹ موڈیلیشن اور فیکنسی موڈیلیشن کو اس سے پہلے ڈسکس کیا ہے آج ہم ڈسکس کریں گے ان کے ٹرانس میٹرز کو کیونکہ موڈیلیشن کے بعد جو ہمارا نیکس سٹیپ بنتا ہے وہ ٹرانس میٹنگ کا ہے اور اس کے بعد جو ہمارا سٹیپ آئے گا وہ ریسٹرپشن کا آئے گا ریسیورز کا تو ابھی ہم اے ایم اور ایف ایم کے ٹرانس میٹرز کو ڈسکس کریں گے لیکن بیفور ڈسکسنگ ڈی ٹرانس میٹرز دو جو ان کے مین کمپوننٹس ہیں ان کی ہم بات کریں گے پرسٹ ہے ہمارے پاس آسیلیٹر آسیلیٹر جو فیکنسی کو جنریٹ کرے گا سگنل فیکنسی اور ریڈیو فیکنسی جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے ریڈیو فیکنسی سگنل کو جنریٹ کرنے کے لیے اور اس میں ہم یوز کریں گے کرسٹل آسیلیٹر کو ہم جانتے ہیں کہ کرسٹل آسیلیٹر کی جو آسیلیشنز ہیں وہ سسٹینڈ ہوتی ہیں آسیلیشنز تو کرسٹل آسیلیٹر جو ہے یہ بیٹر ہوتا ہے آپ کا دین ادھر آسیلیٹرز دوسری جو ہمارے پاس کمپوننٹ ہے وہ ہے پاور ایمپلیفائر کا پاور ایمپلیفائرز جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ پاور کو ایمپلیفائر کرنے کے لیے اور یہ ہم یوز کریں گے ایک آرنگ توsیلے Angel جو بھی ترانسطیق منٹر ہم بھی ریکوائےڑ ہوگا اس کے آرنگ سے ہمی پاور ایمپلیفائرز کا اس میں لگائیں گے بسکلی پاور ایمپلیفائرز جو ہمارے پاس ہیں ان کی تین ٹائپز ہوتی ہیں کلاسے ایمپلیفائر کلاس بی ایمپلیفائر اور کلاس یہ ایمپلیفائر کلاس ای 먹lیفائر جو ہے یہ فل ویف کو یوز کرتا ہے تو اس کی افیشنسی لو ہوتی ہے کلاس بی ایمپلی فائر جو ہے یہ half of the wave کو یوز کر کے ایمپلی فیکشن کریٹ کرتا ہے تو اس کی افیشنسی 78% 79% ہوتی ہے اور جو کلاس بی ایمپلی فائر ہے یہ almost 1 by 4th of the wave کو یوز کرتا ہے اور یہ آپ کو almost 90% ایمپلی فیکشنسی دیتا ہے یعنی جہاں پہ ہمیں high amplification required ہوگی تو ہم یوز کریں گے کلاس بی ایمپلی فائر کو اور جہاں پہ ہمیں power کی less amplification required ہوگی تو ہم کلاس بی ایمپلی فائر کو یوز کریں گے ایم جو transmitters ہیں ان کی basically two types ہیں اور high level transmitter اور low level transmitter اور اس کی جو types ہیں یہ depend کرتی ہیں اس کی amplification پہ power amplification پہ یعنی signal کی strength پہ آپ signal کو کتنا strengthen کر کے transmit کروگے اس پہ depend کرے گی ایم transmitter جو high level transmitter ہے اس میں ہم سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ radio frequency oscillator ہے radio frequency oscillator جو ہے وہ اس کو oscillations create کرے گا اور آپ اس کو apply کر دوگے کلاس ایمپلی فائر پہ اور پھر اس کے بعد کلاس ایمپلی فائر ہم یہاں پہ یوز کریں گے کیونکہ ہم نے high level more related transmitter پہ رہے ہیں اور high level میں ہمیں جو power amplification ہے وہ زیادہ required ہے اس لیے کلاس ایمپلی فائر will be used similarly جو ہمارے پاس audio frequency signal ہے اس کو بھی ہم کلاس ایمپلی فائر کو amplification کے لیے دیں گے پھر اس کے پاس کلاس بی ایمپلی فائر سے ہم اس کو ایمپلی فائر کریں گے then it will be applied to کلاس ایمپلی فائر and then then the modulated signal will be transmitted by antenna جو high level ہمارے پاس transmitter ہے اس کا جو benefit ہے وہ یہی ہے کہ اس کی power amplification جو ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے تو power جو ہے آپ کو وہ زیادہ ملے گی اسی طرح سے اس کا ایک disadvantage بھی ہے disadvantage اس کا یہ ہے کہ چونکہ ظاہر ہے کہ efficiency آپ کو زیادہ مل رہی ہے high level اس میں modulated transmitter میں تو ہمیں یہاں پہ high power amplifier use کرنا پڑے گا اور high power amplifier جو ہے جب آپ use کرو گے تو آپ کا design جو ہے وہ اتنا simple نہیں رہے گا design will not be simple next ہم نے کرنا ہے low level modulated transmitter low level modulated transmitter میں جیسا کہ نام اس کا بتا رہا ہے کہ ہمیں جو modulation کے بعد جو signal ہے ہمارا ہم نے اس کی strength کو اتنا زیادہ نہیں بڑھانا اس کی power amplifier آپ نے high level کا use نہیں کرنا تو ہم یہاں پہ class c کی بجائے class a اور class b amplifiers کو use کریں گے اور class اس کے علاوہ جو transmitter ہے high level کا اور low level سوائے اس کے آپ کا amplifier use ہو رہا ہے وہ amplifier جو ہے low level amplifier ہوگا سب سے پہلے آپ کے پاس اسی طرح سے crystal oscillator ہے crystal oscillator کے بعد آپ نے class a radio frequency amplifier آپ نے لگا ہے اسی طرح سے audio signal میں بھی آپ کے پاس جو modulating signal ہے وہ آپ نے provide کی اور اس کے بعد آپ amplifier یعنی یہاں پہ آپ نے کوئی بھی class amplifier نہیں use کیا اور اس طرح سے جو low level modulated signal that will be transmitted with the help of antenna اس low level modulated transmitter کا جو benefit ہے over the high level power amplifier وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا design simple ہے design simple ہے کیونکہ آپ نے اس میں class amplifier کو use کیا ہے اس لئے design اس کا جو ہے وہ high level سے simpler ہوگا اور جو high power ہمیں required ہے ہوتی ہے af کی وہ یہاں پہ required نہیں ہے یعنی audio frequency کی high power ہمیں یہاں پہ required نہیں ہے جیسا کہ اس سے پہلے جو آپ نے کیا ہے transmitter اس میں required تھی جو ہے high level transmitter low level transmitter دونوں amplitude modulation کے transmitter ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ نے پڑھنا ہے frequency modulation کا transmitter اور frequency modulation میں چونکہ frequency میں آپ کا signal جو ہے na frequency میں ویرییشن آتی ہے تو اس میں آپ کا signal جو وہ travel کرتا ہے تو ہمیں frequency کی زیادہ strength چاہیے ہوگی اس کے لیے frequency transmitter میں frequency modulation transmitter میں ہمارے پاس اس طرح سے ہم crystal oscillator کو use کریں گے جو آپ کے carrier signal کو generate کرے گا اور crystal oscillator کے بعد یہاں پہ buffer لگایا جاتا ہے جو buffer phase modulator کے ساتھ اس کو connect کرتا ہے buffer two کام ہیں ایک تو یہ کہ buffer load matching کرتا ہے load matching سے جو آپ کا پورے کا signal ہے وہ next forward ہوگا آگے جائے phase modulator کو اور load matching کے ساتھ ساتھ جو second کام ہے buffer کا وہ ہی ہے کہ آئیسولیٹ کرتا ہے oscillator کو from the phase modulator اس ساتھ پہ آپ نے اپلائے کر دیا ہے audio equalizer اور اس کے خروج سے آپ audio frequency کو دے رہے اور اس کے بعد audio amplifier ہے یہ بھی phase modulator کو دیا جا رہا ہے phase modulator جو ہے basically phase modulator میں frequency modulation موڈیلیشن ہونے کے بعد frequency ملٹیپلائے کرے گا کیونکہ frequency کا signal لو ہوتا ہے اور ہمیں جو ہے نا وہ microwave کی frequency چاہیے ہوتی ہے جو کہ بہت ہائی frequency ہے تو اس لئے ہم frequency multiply